دوستوں آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے انجیکشن بوپروہ کیون کے بارے میں سمپون جانکاری کہ یہ انجیکشن پسووں میں کس بیماری میں کام آتا ہے اس انجیکشن کو پسو میں کتنی ماترہ میں لگانا ہے کس روٹ سے لگانا ہے اور اس انجیکشن کو یوز کرنے سے پسو میں کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں ان سبی کے بارے میں ہم جانیں گے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستوں آپ کو ہمارے دیو جانکار اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور اس چینل پر نئے ہو تو اسے سبسکرائب کر بیل آئیکن پریس کر کے آل پر کلک کرنا تاکہ فیوچر میں آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیپکیشن آپ کو مل سکے بوپروہ کیون انجیکشن تھیلیوریسیس بیماری کی ڈرگ گوپ چوئیس ہے تھیلیوریسیس ایک پروٹوزول ڈیجیز ہے جو تھیلیوریہ پروہ اور تھیلیوریہ انولاتا نامہ پروٹوزول سے پھیلتی ہے اور یہ ایک جانور سے دوسر جانور میں ٹکس جو اپنے ہوتی ہے کلنی جن کو بولتے ہیں یا جھوچی چڑھے ان کے مادیم سے ایک جانور میں دوسر جانور میں پھیلتی ہے تھیلیوریسیس بیماری میں اس انجیکشن کو ڈرگ گوپ چوئیس کے روپ میں کام میں لیا جاتا ہے اس انجیکشن کے ہم ڈوز کی بات کریں تو اس کی ڈوز 2.5 ایم جی پر کلو بوڈی ویٹ یعنی جو 20 کلو کا جانور ہے اس کو ہم اس کی ایک ایمیل ڈوز لگاتے ہیں اس انجیکشن کو واپس بہتر گھنٹے بعد اگر ضرورت ہو تو ہمیں واپس بہتر گھنٹے بعد ہی واپس ریپیٹ کرنا ہے بہتر گھنٹے سے پہلے اس انجیکشن کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے اس کا اگر روٹ کی بات کریں کہ اسے کس روٹ سے ہم پسو کو دے سکتے ہیں تو اس انجیکشن کو ہم صرف انٹرامسکولر روٹ سے دے سکتے ہیں یعنی یہ نہ تو سب کٹ لگتا ہے اور نہ یہ انجیکشن آئی بھی لگتا ہے یہ انجیکشن شرف انٹرامسکولر یوز ہوتا ہے اور اس میں بھی ہمیں ایک چیز کا ویسے جان رکھنا ہے یہ انجیکشن گائے بینس کے پچھے جام پٹھے پہ انجیکشن لگاتے ہیں وہاں اس انجیکشن کو یوز نہیں لینا ہے یہ انجیکشن شرف اور شرف جو نیک کی مسلس ہوتی ہے یعنی جو گردن کی ماس پیس یہاں جہاں ہم انجیکشن لگاتے ہیں اس کو وہیں انٹرامسکولر لگانا ہے پچھے نہیں لگانا ہے اس چیز کا ہمیں وشیش دیان رکھنا ہے ویسے تو اس انجیکشن کا کوئی سائیڈ پیکٹ نہیں ہے پر پھر بھی کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جہاں ہم انجیکشن لگاتے ہیں وہاں لوکلی سویلنگ ہو جاتی ہے یعنی اس جگہ پہ سوجن آ جاتی ہے اس انجیکشن کے مارکیٹ میں کئی برانڈ آویلیبل ہے جیسے بوٹالیکس ہے جو بیون ہے یا بوپر اکوین نام سے بھی اور کئی اس کے مارکیٹ برانڈ چلتے ہیں